اسلام علیکم اہلن و سہلن آج میں آپ کو میتھی دانے کی مٹھائی بنانا ذکھا رہی ہوں یہ اربیک سوئٹ ہے اور میتھی دانے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ شگر بھی کم کرتی ہے کنٹرول میں کرتی ہے اور حازمے کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور یہ گوٹ کروس ٹرائل ہوتا ہے یہ تو یہ بہت فائدے مند ہے اور ٹیسٹی بھی بہت بنتی ہے دیکھنے میں شاید آپ لوگوں کو اتنی اچھی نہ لگ رہی ہو مگر ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ اور بھی چیزیں ڈالتے ہیں جیسے کلونجی ہے اور سینیمون کا پاورڈر ہے یہ چیزیں بھی ڈالتے ہیں مگر میں نے نہیں یوز کیا کہ ابھی سردیا نہیں ہے کیونکہ اس لیے بس خالی میتھی دانا یوز کیا ہے گا اور یہ آپ کھائیں گے تو ضرور بنا کے بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ لوگوں کو یہ تو میں نے زیادہ بھگوئی تھی جتنی میں نے ڈالی ہے یہ دیکھیں یہ ایک کپ میں نے لے لیا تھا میتھی دانے کا اور وہ ٹرنٹی فور آور کے لیے یعنی چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا یعنی اور فریچ میں رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ چھان لیا اور اب جو ہے اس کو بوائل کریں گے میں نے دو کپ جو ہے یہ پانی کے ڈالے ہیں اور اس کو صرف بوائل کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور پھر اس کا جو ہے بوائل کرنے کے بعد پانی جو ہے وہ نکال لینا ہے الگ سے یہ دیکھئے یہ پانی میں نکال رہی ہوں اس کے بعد جو ہے یہ دیکھئے اس کو جو ہے یہ دیکھئے نکال کر یہ الگ الگ رکھ دیا تھنڈا کرنے کے لیے اب دیکھئے یہ کسی کھل گئی ہے ایک دم سے چاملوں کی طرح جسے چامل کی لکھرے پکتے ہیں ویسے یہ ہو گئی ہے کہ اس کے بعد جو ہے میں شیرہ تیار کروں گی شیرے کے لیے میں نے ون اینڈ ہاف یعنی ڈیڑھ کب جو ہے وہ شکر لیے اور ایک کب جو ہے آسواری آدھا کب جو ہے وہ پانی کا لیے ہے پانی ہمیشہ کم ڈلتا ہے اور کچھ ڈرابز جو ہیں وہ نیبو کے لیے لیے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اس کو چلانا نہیں ہے اب میں نے یہ سوچی لیے گی یہ ڈیڑھ کب جو ہے وہ سوچی لیے ہیں ون اینڈ ہاف کب اور ہاف کب میدہ لیے ہیں آدھا کب میدہ تو یہ سب جو ہے اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ایسٹ ڈالے خمیرہ اور آدھا ٹیبل سپون میں نے بیکنگ پورڈر ڈالے اور تھوڑا سا سالٹ ڈالے شکر ایک چمچہ ڈالنا تھا جو میں کیوں میں بھول گئی اور میں نے بعد میں اس میں گوندنے کے بعد شیرہ تھوڑا سا ڈال دیا تھا جو بنایا تھا تھنڈا کر کے یہ دیکھیں ان کو سب میں نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ شیرہ تیار ہو گیا اس کو بند کر دیا جائے گا اب یہ آدھا کب جو ہے وہ زیتون کا تیل لیا ہے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل لے سکتے ہیں مگر یہ زیتون کے تیل میں جو ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں ہاتھ سے کر لیں چمچے سے کسی بھی چیز سے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے جو ہے یہ مکس کرنا ہے بلکل تاکہ یہ آئل جو ہے وہ آٹے کے اندر جو ہے بلکل مکس ہو جائے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے یہ تین چمچے بھر بھر کے جو ہے وہ میں نے ڈال دیا میں چوتھا ڈال لی تھی مگر میں نے سوچا کہ نہیں صحیح ہے یہ تین چمچے بہت ہیں اور باقی کا میں فریسٹ کر کے رکھ دوں گی اچھا وہی پانی جس میں یہ بوائل کی تھی میتھی دانا وہی پانی ٹھنڈا کر کے اور اسی سے میں گون دوں گی دیکھئے یہ آرام سے سوفٹ سا گندے گا جیسے آپ آٹا گونٹے ہیں اس طرح سے بلکل اس کو گونٹ لیں اچھی طرح سے اب دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے یہ اور اس کو پھر تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں کور کر کے یہ ڈش میں جو ہے یہ میں دے لگا رہی ہوں تاکہ جو ہے یہ آٹا جو ہے چپکے نا یہ آٹا دیکھئے گھنٹے کے بعد میں نے اس میں یہ پھیلاری ہوں یہ دیکھے گا بہت اچھی طرح سے ایک دم بلکل لیول پر لیا ہے تاکہ جو ہے وہ یعنی کہ بیلنس صحیح رہے اس کے بعد آپ جیسا چاہیں یعنی چوکور پیسس کر لیں یا نمک پاروں کی طرح پیسس کر لیں جیسا آپ کا دل چاہے جیسے ہم لوگ ہلوے میں کرتے ہیں تو اسی طرح سے بس سیم اسی طرح سے اس کو کاٹ لیں کاٹنے کے بعد پھر آپ اگر چاہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں یہ دیکھیں پھر اوپر سے جو ہے یہ شیرہ جو بنائے تھا شیرہ لگا رہے ہیں کیونکہ شیرے سے ریڈ ہو جاتا ہے تھوڑا سا اچھا یعنی کہ لک آتا ہے گا اب یہ میں جو ہوں یہ دیکھیں آدھے گھنٹے تک رکھا ہے گا یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے کھول گیا ہے یہ اب یہ میں ون ایٹی ڈگری پر جو ہے تقریباً بیس سے تیس منٹ کے لیے رکھوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے کہ چاروں طرف سے اگر کنارے جو ہے براؤن ہونے لگے ہیں تو آپ نیچے کا بند کر کے اوپر کا کھول دیں اور پھر یہ ریڈ ہو گیا ہے اب اس کی اوپر شیرہ ڈال دیں شیرہ تھندہ ہوگا اور یہ گرم ہوئے گی اور اچھی طرح سے خوب اس میں شیرہ ڈالیں تاکہ یہ سویٹ ہوتی ہے دیکھیں یہ بھر گیا ہے اوپر ہے ابھی شیرہ سارا کا سارا جب یہ جسپ کر لیں اس کے بعد اس کو آپ دش آؤٹ کریں اور گرم گرم کھائیں بہت ہی مسیقی ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یقیناً آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ایسی ہی رمضانوں میں آپ جو ہے بنائیں کوئی سویٹ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان بہت اچھے گزارے ساہو آفیہ مہ السلامیں